اوم شریحری سواغتم سو سواغتم سواغتہ ہے آپ کا سریمت بھاگوت گیتہ اس لوک ارث سہت میں اور ہم پچھلے پارٹ میں اس لوک ایک سے دستک کا ارث دیکھ چکے ہیں اور اب ہم آگے چلنے والے ہیں اور اس لوک گیارہ سے شروع کریں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اوم شریح پرمات منے نمہ تمیب ماتا چاپیتا تمیبا تمیب بندھو چشکھا تمیبا تمیب بیدھا درابیڑم تمیبا تمیب سربم مم دیب دیبا اوم شریح پرمات منے نمہ اب ہم شروع کرتے ہیں اور کل پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہم اس لوک دستک کور کر چکے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں اس لیے سب مورچوں پر اپنی اپنی جگہ استطر رہتے ہوئے آپ لوگ سبھی نسندے بھیسم پتا مہا کی سب اور سے رکشہ کریں تس سجنے انہرسم کورو بردھا پتا مہا سنگ نادم بندھو چے شنک ددمیو پرتا پوان کورو میں بردھ بڑے پرتا پی پرتا مہا بھیسم نے اس دریو دھن کے ہردے میں ہر ستپن کرتے ہوئے اچھ سور سے سہنگ کی دہاڑ کے سمان گرج کر سنگھ بجایا تت سنکھاش بھیجش پڑبان کگو مکھا سہ سہ باب بیانیت سا شبد استمولو ابوت اس کے پشاہ سنکھ اور نگارے تتھا ڈھول مردنگ اور نرسنگے آدی باجے ایک ساتھ ہی بج اٹھے ان کا بہ سبد بڑا بھینکر ہوا اب آتے ہیں اس لوگ چودہ پہ اس کے انتر سفید گھوڑوں سے یکت اتمرت میں بیٹھے ہوئے سری کشن مہاراج اور ارجن نے بھی الوکک سنکھ بجائے سری کشن مہاراج نے پانچ جن نامک ارجن نے دیودت نامک اور بھیانک کرم بالے بھیم سے نپونڈر نامک مہا سنکھ بجائے کنتی پتر راجہ یودشتر نے انت بجائے نامک اور نکل تتہ سہہ دیو نے سگھوس اور منی پسپک نامک سنکھ بجائے سریشت دھنسوالے کاسی راج اور مہارتی سکنڈی ایوام درشت دومن تتہ راجہ بیرات اور اجے ساتیا کی راجہ دروپد ایوام دروپدی کے پہنچو پتر اور بڑی بھجا والے سبدرہ پتر اویمانیو ان سبھی نے ہی راجن سب اور سے الگ الگ سنکھ بجائے اور ان بھیانک سبد نے آکاس اور پرتوی کو بھی گنجاتے ہوئے دھترائشت کے ارثات آپ کے پکشوالوں کے حردہ بدرین کر دیئے ارجن اوباج ہے راجن اس کے بعد کپی دھوج ارجن نے مورشہ باندھ کر ڈٹے ہوئے دھترائشت سنبندیوں کو دیکھ کر اس سستر چلنے کی تیاری کے سمیہ دھنس اٹھا کر رشی کے سری کشت مہاراج سے اے بچن کا میرے رت کو دونوں سیناؤں کے بیچ میں کھڑا کیجئے اور جب تک کی میں ید چھیتر میں ڈٹے ہوئے ید کے اوہلاسی ان بپکشی یودھاؤں کو بھلی پرکار دیکھ لوں کی اس یودھ روپ بیاپار میں مجھے کن کن کے ساتھ یودھ کرنا یوگ ہے تب تک اسے کھڑا رکھئے دربودھی دریو دھن کا یودھ میں ہتھ چاہنے والے جو جو یہ راجہ لوگ اس سینہ میں آئے ہیں ان یودھ کرنے بالوں کو میں دیکھوں گا سنجے اوباج سنجے بولے ہی دتراشتہ ارجن دوارہ اس پرکار کہہ ہوئے مہاراج شریف کشن چندر نے دونوں سینہوں کے بیچ میں بھیس مو درونہ چارے کے سامنے تتھا سمپون راجہوں کے سامنے اتمرت کو کھڑا کر کے اس پرکار کہا کہ ہی پارت یودھ کے لئے جھٹے ہوئے ان کوربوں کو دیکھ اس کے بعد پرتا پتر ارجن نے ان دونوں ہی سینہوں میں استتہاو چاچوں کو دادوں پردادوں کو گروہوں کو ماماوں کو بھائیوں کو پتروں کو پتروں کو تتھا مطروں کو سسروں کو اور سہے سوہردوں کو بھی دیکھا ان اپستیت سمپون بندھوں کو دیکھ کر بے کنتی پتر ارجن تینت کرونا سے یکت ہو کر سوک کرتے ہوئے ہے بچن بولے ارجن بولے ہی کریشن یودھ چیتر میں ڈٹے ہوئے یودھ کے اولاسی اس سوجن سمدھائے کو دیکھ کر میرے انگ ستل ہوئے جا رہے ہیں اور مک سوکھا جا رہا ہے تتھا میرے شریر میں کمپ ایبم رومانچ ہو رہا ہے بینگ کا اتا دھور ہاتھ سے گانڈی دھنوس گر رہا ہے اور توچہ بھی بہت جل رہی ہے تتھا میرا من بھرمت سا ہو رہا ہے اس لیے میں کھڑا رہنے کو بھی سامرت نہیں ہوں ہے کشب میں لکشنوں کو بھی بپریتی دیکھ رہا ہوں تتھا یود میں سوجن سمدھائے کو مار کر کلیانڈ بھی نہیں دیکھتا ہے کرشن میں نہ تو بجے چاہتا ہوں اور نہ راج تتھا سکھوں کو ہی ہے گوویند ہمیں ایسے راج جسے کیاپٹی یوجن اتھوہ ایسے بھوگوں سے اور جیون سے بھی کیا لاب گرو جن تاؤ چاچے لڑکے اور اسی پرکار دادے ماں سسر پوتر سالے تتھا اور بھی سمبندی لوگ ہیں ہے مدسودن مجھے مارنے پر بھی اتوہ تینوں لوکوں کے راج کے لئے بھی میں ان سب کو مارنا نہیں چاہتا پھر پرتوی کے لئے تو کہنا ہی کیا ہے ہے آتتائیوں کو مار کر تو ہمیں پاپ ہی لگے گا اتیب ہے مادھب اپنے ہی باندھب دہتراشت کے پتروں کو مارنے کے لئے ہم یوگ نہیں ہیں کیونکہ اپنے ہی کٹمب کو مار کر ہم کیسے سکھی ہوں گے یہ دھپی لوگ سے بہشت ہوئے یہ لوگ کل کے ناس کے اتپن دوست کو اور مطروں سے بیرود کرنے میں پاپ کو نہیں دیکھ بھی جناردن کل کے ناس سے اتپن دوستوں کو جاننے والے ہم لوگوں کو اس پاپ سے ہٹنے کے لئے کیوں نہیں بچار کرنا چاہیے کل کے ناس سے سناتن کل دھرم نشٹ ہو جاتے ہیں دھرم کے ناس ہو جانے پر سمپون کل میں پاپ بھی ہو جاتا ہے کرشن پاپ کے ادھک بڑھ جانے سے کل کی استری تین دوسر ہو جاتی ہیں اور ہی باش شین استری کے دوسر ہو جانے پر برن سنکر رتپن ہوتا ہے برن سنکر کل ہتیوں کے سناتن کل دھرم اور جاتی دھرم نشٹ ہو جاتے ہیں ہی جنار دن جن کا کل دھرم نشٹ ہو گیا ہو ایسے منشیوں کو انشت کال تک نر نرک میں باز کرنا ہوتا ہے ہاں شوک ہم لوگ بدیمان ہو کر بھی مہان پاپ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں جو راج اور سکھ کے لاب سے سوجنوں کو مارنے کے لئے عددت ہو گئے ہیں یدی مجھ سستر رہی تیوم سامنا نہ کرنے بالے کو سستر ہاتھ میں لئے دھتراشت کے پتر رن میں مار ڈالیں تو مار نہ بھی میرے لئے ادھ کلیان کارک ہوگا سنجائ آپ تو کیسی لگی ویڈیو آپ کو سبھی لوگوں کو آپ جرور بتائیے اور ہماری پشلی ویڈیو بھی جرور دیکھئے تو آج کیلئے بس اتنا ہی پریم سے بولی اوم شری حری شری کشنا شری راد راد جے جے شری راد اوم پرمات من نمہ